پاس ہونے والے بہت سارے ہیں جنہوں نے انٹرویو کے لیے ٹائم نکالا آج ویکنڈ میں ان کا پہلے تو بڑا شکریہ پاس ہونے والوں میں سے ایک ہے جی فیضان بیگ صاحب پاکستان سرائے عالمگیر گجرات سے ہیں اور اٹلی مولینیلا بولونیا سے پتنتے بھی کر لیا وہ بیٹھے ہوئے جناب کارڈ بھی لگا لیا گڑی بھی لگا لی بہت مبارکیں جی ان کو سرم بن جمیل پاس ہو گیا پاکستان ناروال سے اور اٹلی تورینوں سے سرم کو بہت مبارک بہت پیارا پتنتے کا کارڈ لگا دیا دو نمبر پر اصلی بھی آ جائے گا یہ ہے جی مارے ینگ مین اکرام محمد صاحب پاکستان سرگودہ سے اٹلی ناپولی سے اور بی ایم ڈیو کھلوا دی انہوں نے حمزہ زکاہ صاحب پاس ہوئے جی ینگ مین پاکستان سیالکورٹ سے ہیں اٹلی ترے ویزوں سے وہ گڑی کھلوا دی ساتھ گارڈ بھی لگا دیا بہت مبارک حمزہ ینگ مین کو یاسر ملک صاحب پاس ہوئے جی پاکستان سیالکورٹ سے اٹلی کلابریا سے وہ گڑی کھلوا دی انہوں نے بھی بی ایم ڈیو بہت مبارک یاسر صاحب کو اجازہ حمد صاحب پاس ہوئے پاکستان سیالکورٹ اٹلی ناپولی سے وا جی وا اجازہ حمد صاحب کو بہت مبارک فیزان صاحب اجاز بھائی یاسر ملک حمزہ زکاہ اکرام صاحب اور سرم بن جمیل بہت بہت مبارکہ آگوری ودایا جی کانگریج بھی سار جی سارے کو جس توڑی مند دے نالتے ویسے تھے اسی اتنے جوئی کوئی نہیں سی جتنا یقین کرو امین امین آپ کو بہت مبارک فیزان سٹوڈینٹ بھی مائک ہو لو جی دو منٹ مبارک آپ شڑت وڈے پائی انٹور جانہ انہوں نے بائے بائے کر دینے پہ مبارک کہہ دیو اور پاس شکریہ امین حمزہ کہہ رہے کہ مجھ سے بات کر لیں مجھے پھر جانا شان ہے حمزہ کیا حال ہے جی سار الحمدللہ اللہ کا شکر آپ سنائے ماشاءاللہ میں تگڑا جی بہت مبارک حمزہ آپ پاس ہو گئے یار جی سر خیر مبارک خیر مبارک بہت اللہ دا کرم جی کوئی تو اٹھی میند سی کوئی سا اٹھی میند سا جی اچھا حمزہ سناو پتہ انتے کیسا رہا بھئی آپ سر جی شکر اللہ دا بہت اچھا رہے ہیں سر تو اڈنال تقریباً ساری کلاسہ آمد تقریباً ٹوٹل کلاسہ آمد دوسرے چپٹر تلایا کے پنجھے چپٹر تاک سر بعد دسمیں چپٹر تک میری بڑی اچھی تیاری ہو گئی سی لیکن سر بعد میری تیاری تو اٹھنال ہے ایو اسی ایو اسی تی نیو اسی اور کیوں نہیں سی کہ میننو میننگز نے سا نوگ دے ہاں میننگز نے سا نوگ دے تو میننو فائدہ ہو گیا میں سر دیتا ہا جی اگزام ڈریکٹ دیتا ہے ٹھیک ہے میکن در دریزیوں نے جنا ڈریکٹ اپوائنٹ میڈ لائی سی او سار منو لاب گیا ٹائم او دنوں کو تینمی نچار دا ٹھیک ہے او دے بچ منو ذرا ٹائم لاگ گیا لاب گیا سی تے میں پھر کوشش ہے ہی کیتی ہے کہ یار لفظ بائی لفظ ہر پرولے نو یاد کیتا جائے کہ کی لہے یا کی گالنام یاد کس طرح کر دے سی کلاس دے ویچی بس تھوڑا توجہ دے لی یا لکھنا تے رکھے لانے یا نہیں سار میں لکھ دا بھی سا ہر مننگ نو لکھے ہے ٹھیک ہے ایک میننگ داس داس واری بھی لکھے ہیں ہمیں ٹھیک ہے تقریبا میں ریزیسٹر فول کیتا ہے ٹھیک ہے لیکن جت ہے ٹائم لگ گیا پہلے دو تو تینمی نی جنہیں بارویں تک چیپٹر تک نہ میں دیں جدو منو ٹائم لپ گیا میں پڑے آئیے بس کہ میرے حال آتا ہے ساجے کہ منو دیسترہ سنیسترہ دنی سی پتا جنہ میں پتہ انتے شروع کیتا آج اچھا بہت نیو سی گے کیا مسئلہ ہے سار میں بلکل یہ تیسرا دن ساجے تو میں شروع کیتا ساجے یہ چھ مینے ہوئے جہے میرے بھائی نے تو اٹھگول پاس کیتا ہے ارسلان سے کہا نہیں اچھا آپ ان کے بھائی نے میرے بھائی نے میرا ایٹمیشن کر رہا ہے اس میں نے ہمیں تھوڑی زبان آلیا ہے میں فیئر کر آنگا ٹھیک ہے وہ لیکن انہیں تک کہنا لینا میرا ایٹمیشن کر رواش رہا ہے اس میں اکھے میں تیرا ایٹمیشن کر رواش رہنا اچھا اٹلی میں آئے کتنا ٹائم ہوا آپ کو جی سار میں دوزار اکیس کے تقریباً بار میں مہینے کی تیرہ تاریخ میں انٹر ہوا تھا ابھی ایک سال بھی نہیں ہوا یعنی ابھی سٹوڈنٹس ان کو دس گیارہ مہینے ہوئے ہیں اٹلی میں آئے ہوئے اور پتنتے کر بھی لیا یہ ہے جی اچیومنٹ ماشاءاللہ اور یہ زیادہ کریڈٹ ہے اور زیادہ آتھین کے بھائی کا ہے کہ انہوں نے آتے ہی کہا کے پتری سب تو پہلے لسنس شروع کر باقی گلہ باچنے اور یہ کہتے ہیں میرے دیسترہ سنیسترہ کبھی نہیں تھا پتہ پر شروع کر لیا انہوں نے سار اس تو بات میری سب تو دی اچیومنٹیں دے چیئے ہوئی جی کہ میں نو پیپر لب بیجے کیوں میں زبان سیکھیا جی ٹھیک ہے میری پہلی سجور امدی گئی جی کہ میں سیکٹریج لاکیاں آپ ماشاءاللہ کانگریجولیشن آپ کو جاب بھی ملی ہے کیا سمجھتے ہیں اس لائسنس کی وجہ سے کیا آپ کو فائدہ ہوگا خاص فائدہ سارے فائدہ بہت زیادہ فائدہ ہے ٹھیک ہے ایک سارے خاص طورت سانو اتھے بہت فائدہ ہے اگے پیچھے جہاں لئی کیونکہ اس ملک دے ویچہ سی قانونہ تو بغیر کوش بھی نہیں بغیر قانون تو اسی گڑی بغیر پتہ ہیں تو اسی گڑی کی سکوٹر تے بھی نہیں اچھا جی تے دس رینے لائسنس میں فائدہ کی لوگے جاپ دے جانا آنا ایزی ہو جے گا یا کوئی سارے اصل چھے میں اسٹرم کر رہے ہیں دو ڈیوٹیاں ہاں صحیح ہے ایک کینٹہ ایک پاسے جاندیاں لگ دا جی ایک کینٹہ آنٹے لگ دا جی پھر اگو ایک کینٹہ جاندے لگ دا ایک کینٹہ آنٹے میرے چار کینٹے زائے اندہ نے کہ میں دو کام کار ساکاں گا کتنا فائدہ ہو گیا حمزہ ایک تقریبا چار گھنٹہ دی میری ریسٹ ہو جاندی اچھا یہی گال سوچ کے آپ پڑھتے تھے ہیں دو دو چار چار گھنٹے نہیں سارا اس ٹائم کوئی ایسی گال نہیں سی سوچی اس ٹائم میرے بھائی نے میں نے یہی مشورہ دیتا ہے میرے بھائی بڑی آسانیہ ہو جانگی ہیں کیونکہ وہ پرہانس ہی ہوندھ ایسی میرے کو پوچ کسے اپوائنمنٹے بھی جانا ہوں دیتا ہے کسے در ترلا کرنا ہوں دیتا ہے یار ایتھ باس کونی یعنی وہ فائدے بھی اب آپ لے رہے ہیں پتنتے سے یا لیں گے انشاءاللہ جو آپ نے سوچے بھی نہیں تھے جیسے ابھی آپ بتا رہے ہیں بلکل سارے لیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ سار جی ہم تو یہی کہیں گے علی پتنتے زندہ باد ہے علی پتنتے زندہ باد شکریہ شکریہ یہ تو نارا بڑا زندہ بات نارا ہے جی اس کے بعد ابھی سار ابھی ابھی یہ جب پتنتے میرے ہاتھ میں آئے گا تو انشاءاللہ اس کے بعد شروع کروں گا چیئی کا آپ کے ساتھ ہی سار میں جب ادھر آیا تھا نا تو میں نے کوئی اتنی یاری سجنی نہیں بنائی یہ دو اچیومیٹس ایک مہینے کے اندر اندر میرے ہوئی ہیں دو رو فیبر بھی پاس ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں نے پتنتے بھی پاس لیا وہ یقین میں تو جس نے کبھی نہیں نہ بھولایا وہ بھی خود آکے بھی مبارکے دے رہا ہے اللہ جانتا ہے ان مبارکوں میں زیادہ تار منافقت بھی چھپی ہوتی ہے بچ کے رہنا یہ جو کومنٹ میں نیچے لکھتے ہیں نا ماشاءاللہ اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے پر چلے ایک آپ نے اچھا کیا دیکھیں سار دیکھیں ہم نے کسی کے ساتھ نہ تو ایسا کوئی تعلق بنایا ہوا ہے کہ وہ ہمارے بارے میں کوئی ایسا سوچے اور نہ ہم نے کسی کو ایسا موقع دیا ہے اچھا ہمیں امزہ امتیان کے دن کی کوئی گل سناو کہ کیسا رہا وہاں معاملہ کوئی ہوکھا تھا سوکھا تھا چیکنگ کیسی تھی جی سارے میں تیاری کرکی گیا تقریباً میری ایک صفرتے گلتی سی ایک قدی دو قدی صفر ایک دو صفر ٹھیک ہے جی میں ایسے طرح امتیان دے باہر بیٹھا میرا تو پہلا ایک امتیان سی اس تو بہت دوسرے نمبر تے میرا ساڑھے داس وجہ سی ٹھیک ہے جی میں باہر ویٹھتے بیٹھا ہوا میں سار باہر ویٹھتے بیٹھا ہا جاتے میں باہر مارے بیٹھ کے سکیدہ ٹھیک ہے جی اس سارے پتہ بڑا بڑا پریشر چھوڑا ہے اس نامی پریشر بہت تھا تمہارے پہ میری سکیدے چاہ گیاں سار چھے گلتی ہیں باہر بیٹھے ہیں میں سوچا میں سوچا ہے میں ہنی پاس ہوندہ اتھے باہر بیٹھے ہیں پریشر تے اندر کنوں کو پھر سارے میں آ کے آگے چلو کوئی نہیں اجدہ دنا لے آ کے دیکھ لیں انیاں فرقی ہوندہ چھڑنا دکار کے یہ پاہ میں ایس باری ہو جہے پاہ میں اگلی باری ہو جہے میں بیٹھ گیاں پیان دے سارے جی ہوں تے آج بیٹھے ہیں سارے گے دے تے ایک باری میں شروع کرنے لیکن جدو تک ریزلٹ ہی نہ آیا پھر ہی کیفیت ہو گئی ہے بندہ جڑنا پریشر چاہ جانگا ہے سٹوڈنٹ انہوں نے بتایا کہ اگزام سے پہلے چھے گلتیاں اور میں پریشر میں ہو گیا ٹینشن میں ہو گیا اور میں نے کہا یار امتیان میں کیا بنے گا مطلب ہے آدھا گھنٹہ پہلے ان کی چھے گلتیاں آئی اب امتیان ان کا کیسا رہا امزہ امتیان مطلب امتیان میں آپ کا مائنڈ ایزی رہا پریشر تھا یا نہیں تھا جب آپ پہلا سوال دیکھتے ہیں سارے جب آپ نے جاگ جب ہم لوگ ادھر جاگے بیٹھتے ہیں ایک دفعہ پریشر لازمی ہوتا ہے جب ہم اپنی آئی ڈی لاغ ان کرتے ہیں اور شروع کرتے ہیں اسی وقت جو ان سے اگر ہمیں آتا ہے تو پھر کوئی پریشر نہیں ہے اگر نہیں آتا تو پھر پریشر بن جاتا ہے پھر بندہ اس پریشر میں اور گلتیاں کرتے ہیں پہلا سوال مطلب دیکھا تو اس میں مطلب کہ سمجھ آ رہے نہیں آ رہے ہیں سر میں ایک سوال ننگے ہیں میں جیویں جیویں اگر جاندہ گیا میں جیویں ایزی لاغ دیا گیا میرا پریشر بلکل ڈاؤن ہو گیا میرا پریشر بلکل ختم ہو گیا ٹھیک ہے اس تو فہرن ہی بعد جاؤں میں سکیدہ ختم کی چھے منٹ دے اندر اندر میں انہوں کیا ہے میڈم نو کہ میں باہر چلا ہوں انہوں نے کہا باہر نہیں جانا تے ریزلٹس انہوں کے جانے باہر صحیح میں چلو میں بے گیا وہ تھے بڑے خیال ہیں انہوں نے کہا انہوں کی بندہ انلائی کرے صحیح ہے سر پاہم میں سے ایوی کیتا ہے امتی آنے چیزیں دے ویچے بندہ ڈاؤٹ رہیں دے رہیں دے کوش بھی ہو سنے کوئی بندہ پریشانتے ہو کہتے ہیں پاس ہونے کو ٹھیک ہو گیا سٹوڈنٹ آپ نے تھوڑا آئیڈیا لے لیا اگزام کے ٹائم کیا معاملہ ہوتا ہے مائنڈ کا کیسے کھیل چل رہا ہوتا ہے میں تو آپ سے یہی گزارش کروں امتی آن کے دن آپ سکیدہ نہ کریں وہاں بیٹھ کے سکیدہ نہ کریں دیکھیں نا اس ینگ میں نے کافی سٹرگل کی پھر کافی اپنے مائنڈ کو ایزی کرنے کے لیے لگا رہا بچارہ وہ نہ یہ وہ سکیدہ کرتا چھے گلتیوں والا تو نہ یہ تینشن بنتی امتی آن کے دن نہ سکیدہ کی جا امتی آن کے ٹائم وہ سارا مجھے مجھے کافی بندوں نے یہی بولا تھا کہ امتی آن والے دن کا سکیدہ تمہارا امتی آن کا جونسا سکیدہ ہونا ہے اس پہ جا کے تم پہلا سکیدہ ہو وہاں دیکھ بس تو پہلا کوئی سکیدہ نہیں ویکھنا وہ سکیدہ ویکھنا ہے تو سٹوڈنٹ امتی آن کے ٹائم نہ سکیدہ کریں ایک بات تو ہو گئی اس کے بعد یہ ہے کہ جیسے ینگ مین کی بات سے میں نے نوٹ کیا پہلا سوال آتا ہے تو آپ پہلے آپ اتنے زیادہ فوکس ہوئے ہوتے ہیں جی ہر ہر منٹ سکنٹ میں کہ آپ اس میں زندگی موت کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں ایسا ٹائم ہوتا ہے جبکہ اتنا پریشر لینا نہیں چاہیے کیا ہے بھائی اپنے دل کو یہ سمجھاؤ کہ یہ ایک مینے کا کھیل ہے نہ پاس ہوا تو اگلے میں انہیں میں پھر آ جاؤں گا بہت سا یہ سال والا مسئلہ ہے پھر دوسری بات یہ ہے جیسے اس بھائی نے بتائی کہ پہلا جب سوال آتا ہے آئی ڈی جب لگاتے ہیں تو مائنڈ بلکو سکون میں ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر بندہ دیکھتا ہے اس کو چھوڑی دیں اگر تو بڑا ایزی آپ خوش ہو گیا تو ٹھیک ہے اگر پریشان ہو گیا اس کو چھوڑ دیں آگے جائیں اب وہاں سے سٹارٹ لیں جہاں سے بلکل آپ کو ایزی ہے مطلب سوال آپ کو سمجھاتا ہے وہاں سے شروع کریں اس کو چھوڑ دیں انڈ میں پھر دوسرے سوال حل کریں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے پوری بریفنگ دی ہوئی ہے انتیان کے ٹائم کیس سے بیٹھنا ہے کیا کرنا ہے وہ ہم سے رابطہ کر کے وہ بریفنگ بھی لے لیا کریں اچھا جی حمزہ ان شارٹ گلتیاں کتنی ہوئی پھر امتیان میں جی سار زیرو زیرو گلتی واہ 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 کیا کہنے جی بار چھے گلتیاں ہوئی اور اندر زیرو گلتی ہو گئی چلے جی سار جی سون کا یقین بنا چمتکار ہی سمجھائی میں اچھا بڑی خوشی ہوتی ہے محنت اتنی زیادہ ہے حمزہ کہ اس کا چاہ بھی بڑا چڑتا ہے میرے نال سار دو منڈے انڈین فیلو ایسا جی ایٹالین کافی فیلو ایسا میں کلہ ہی پاکستان نہیں ہوتا اچھا کیا لگا آپ کو کہ اس پڑائی میں مطلب کون سا طریقہ اپنانا چاہے جسے زیادہ فائدہ ہوتا ہے کوئی اپلیکیشن کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں یا کوئی سار کس ٹائم بیٹھ کے پڑنا اچھا ہے کس ٹائم سار دیکھیں میں میں نے یقین منہ یہ تو لوگ زیادہ مارتے ہیں کتاب کے سکیدے میں نے کتاب کے سکیدے دیری میں نے سکیدے کی ہیں چپٹر بائی چپٹر ٹھیک ہے ایک دفعہ آپ کے ساتھ پڑھی دو دفعہ میں نے کتاب خود پڑھی ہے چپٹر کو پڑتا تھا اس کے سکیدے کرتا تھا پھر اگلہ چپٹر پڑتا تھا اس کے آر ماستری سے کس ایپ سے سار یہ جون سے ایک نارمل آن لین ویب پسندے نہیں ہے میری تقریبا ساری تیاری اس سے یہ ساری تیاری اس سے ہوئی ایک چپٹر پڑا پورا مطلب اس کے کیسے پڑھے ایک ایک سوال ویرو فالس ایک ایک سوال کے سار پیج بھائی پیج اس کی قویز کی اور وہ سارا کر کے اس کے بعد میں ہر چپٹر کے دس قیدے کرتا تھا آنے بھی روز ان کو بھی ملا کے دس یا صرف جو چپٹر چل رہا ہے یہ بھی جو ختم کیا نہیں صرف جون صاحب پڑتا تھا اس کے دس پشلوں کے ایک یا دو سکیدہ کرنے نے جون سے پشلے کہ میں نے کتنے سکیدے کیوں ہیں جب جون سا چپٹر میرے ذہن میں آیا کہ اس چپٹر میں کوئی بھی سوال آجائے اس کی گلتی ہے وہ اس کا سکیدہ کرنے ہے اور جون سی گلتی نکل لیا وہ صفحے یاد کرنے دوبار میں نے ایسے ساری تیاری کی ہے سٹوڈنٹ ان کی رویجن پھر اگلے دن اگلا چپٹر اس کا ایک ایک پیج کر کے ختم کیا جب ختم ہو گیا پھر اسی چپٹر پورے کے دس سکیدے اس طرح کہتے ہیں کہ میں نے بک ختم کی ایک دفعہ مارے ساتھ اور دو دفعہ خود یہ بھی ٹھیک ہے مطلب پرانے چپٹر کی اتنی ٹینشن یہ نہیں لیتے تھے یعنی بوجھ بوجھ زیادہ نہیں بناتے تھے ایک ایک چپٹر کا انہوں نے ٹارگٹ لیا اور اس طرح کر لیا حمزہ اگر صحیح آپ پڑھائی کی بات کریں تو کتنے مہینوں میں یہ تیاری ہو گیا سارا جب سچی پوچھے میں نے جب کلاسیں لگائیں میری صرف دس چپٹر کی تیاری تھی پہلے صرف دس چپٹر کی اس کے آگے یہ تیس پرسنٹ تیاری تھی میری میں بلکل ویسے کر گیا ہوں کیونکہ سارے نشانیوں پہ میں نے پہلے جہاں آپ سے کتاب پڑھی تھی نا میں نے تقریبا نشانی کیونکہ معنی نہیں آتے تھی نشانیاں تاب بندہ فالو کرتا جب بندے کو سمجھ نہیں صحیح آتی معنی یاد کرنے کا کوئی طریقہ بتائیں جس سے یاد ہو جاتا تھا آپ کا کوئی طریقہ ہوتی سارے معنی یاد کرنے کا طریقہ یہ یہ ہے جو آپ کے ساتھ پڑھو پڑھو سے یاد ہوتے ہیں یہ مہینی پڑھتے رہنے سے بار بار پڑھو وہ آپ کے ذہن میں آجائے بہت مجھے یقین منہ زبان سیکھنے میں اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو گیا زیرو گلتی سے پاس ہو اور اس یونگ مین کو صرف اب یار مہین نے ہوئے اٹلی آئے ہوئے اور بہت ہوتے ہوتے بھی لگا دیا گڑی بھی خلوا دیا چلے ابھی میں آپ کے سامنے سے کوئی سوال جو بھی کرتا ہوں دیکھ لے نا جو نے لڑکے مارے آتے ہیں کتنی تیاری کر لیتے ہیں جی دوسرا سوال جی بھائی فالسو ہے فالسو کہہ رہے ہیں اچھا کیوں فالسو بھی آپ نے سارے یہ لکھا ہو ہے کیوں دی کیوں دی کتا دیو میسی دی سانزا چنکوانتا چین دی میتری اچھا ٹھیک ہے وہ بول رہے کہ ان کی جگہ پر ان کو بدل کے نیے جونس سی دیس کانتی نیو ہے اس کی جگہ پر وہ کتا دیو تیو چھوٹے چھوٹے نہیں ہوتے چمکنے والے ریفلیکٹ کرتے ہیں چلو یہ بتا دو سات نمبر سوارے فالسو 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 اچھا جی ٹھیک آپ نے دسیا ہے جی ہمزہ پاس ہے بھائی مجھے تو نظر آ رہا ہے سٹوڈنٹ آپ کا کیا خیال ہے آپ پاس کرتے ہیں یا کیا خیال ہے اٹھارا نمبر سنو یہ بتا رہا ہے پیو ابیچی نار پیو پوسیبل چے لو پریچے دے جونس آپ کے اپنے گاڑی آپ کے نزدیک آگے اس کے قریب چلائیں یہ غلط بھول رہا ہے کیونکہ جب آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں آپ کو کوئی بھی نزدیک پیاز ہو لائے سوستہ ملتا ہو در آپ ریسٹ کریں ماشاء اللہ جی ماشاء اتنے لفظات میند ماشاء اللہ مانی دسو ہاں تو چلو سوکھا ہی مانی ہے ریفلیکٹر ریفلیکٹر ایکسر پرنچی پالے کا کیا مانی ہے سار جی تنجن سے آل نہیں آل 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 اچھا اگر اٹالین ماسٹر آپ سے پوچھے تو آپ ایسی جواب دے سکتے سہولت تو ہے پنجابی ماسٹر کی ہے دس بھی آپ سکتے ہیں میں جب بتاتا ہوں تو آپ نوٹ بھی کر لیتے ہیں اب کچھ لوگ یہ مطلب ہمارے اپنے پاکستانی بھائی یا انڈین بہن بھائی کہتے ہیں کہ جی کیسے ہو سکتا امتیان تو اٹالین میں آنا ہے اور آپ ٹیچر پکڑ رہے ہیں پنجابی اردو والا تو یہ کیسے ہوگا یا تو امتیان بھی پنجابی اردو میں آئے نا اس سوال کا کیا جواب ہو سکتا ہے سارے اس سوال کا بہت آسان سا جواب ہے ہاں ٹھیک ہے جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا یہ سمجھے کہ ہماری اٹلی میں پدائش ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کو سیکھنے کے لیے گارڈنیس چاہی ہوتی ہے ہم لوگ اٹلی میں پیدا ہوتے نا کسی اٹالین کے ساتھ رہتے ہیں تو ہمیں اٹلی آئے گی ہمیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیں اردو آ جائے لیکن آپ کا فائدہ یہ ہوگا ہم اپنی زبان تو سمجھتے ہیں لیکن آپ ہمیں اس کو بتائیں گے کہ اس بات کا یہ مطلب ہے ہم ہمارے ہم نے اس کو کیسے یاد کر ہماری اپنی لینگویج سے صرف ہم اتنا کام لیں گے کہ آپ کو بتائیں گے اس لفظ کا یہ مانی تو ہماری زبان تو ہے وہ صرف بتانے کی آت تھا لیکن ہم نے ٹارگر تو اٹالین کوئی کرنا ہے نا مانی تو اس ہی بلکل 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 یہ مجھے آپ نے سید دیا چیز بلکل